بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیجیٹریانز برج کاؤز سیجیٹریانز یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بڑا ہی اکسائٹنگ ہفتہ رہے گا کیونکہ اس ہفتے آپ کے مزاج کے مطابق کچھ ماحول بن رہے ہیں مطلب اگر آپ سفر پر نکلنا چاہتے ہیں سیر و تفریق کے لیے جانا چاہتے ہیں اندرونے ملک یا پھر بیرونے ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو ماحول بہت اچھا بن گیا ہے آپ بلکل سفر کر سکتے ہیں اس کے لیے ریسرچ کر سکتے ہیں سفر کی تیاری کر سکتے ہیں سفر کی ٹکٹیں خرید سکتے ہیں اس کے بارے میں جو بھی پہلے پلاننگ ہوتی ہے وہ ساری پلاننگ کر سکتے ہیں تو ایسا کچھ ماحول بن رہا ہے آپ سفر پر جا سکتے ہیں اور جس مقصد کے لیے بھی سفر کرتے ہیں چاہے آپ سیر و تفریق کے لیے جاتے ہیں کام کاروبار کے سلسلے میں جاتے ہیں تو کامیابی تو انشاءاللہ ہے اس کے علاوہ آپ لوگ کافی سوشل بھی رہیں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں رہیں گی اور یہ جو ملاقاتیں ہوں گی یہ ملاقاتیں بڑی دلچسپ ہوں گی آپ لوگ بھی خوب انجوائے کریں گے بڑی اچھی گپ شپ رہے گی بڑی اچھی ڈسکشنز رہیں گی فلوسیفیکل ڈسکشنز رہیں گی تو آپ لوگ اس سارے ماحول کو خوب انجوائے کرتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو آمدنی کے کچھ نئے ذرائع تلاش کر رہے ہیں جیسے کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں جاب کرنا چاہ رہے ہیں جاب کی تلاش میں ہیں کوئی نیا پراجیکٹ شروع کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بھی آن لائن بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا پلان ہے کہ آپ کچھ بھی نیا شروع کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں سے آپ لوگ پیسہ کما سکیں تو ایسے تمام کاموں کے لیے یہ وقت اچھا ہے ہفتہ بہتر ہے بے روزگار ہیں تو جاب کی کوشش کیجئے کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو لازمی شروع کیجئے کیونکہ اس وقت آپ جس کام کا بھی آغاز کریں گے جس کام کی بھی بنیاد رکھیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو بڑی کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو لوگ جاب کر رہے ہیں انہیں اپنے کام کاروبار کے سلسلے میں سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے ان کا ٹرانسفر بھی ہو سکتا ہے تو اگر آپ خود سے ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو ٹرانسفر آپ کے لیے اپلائے کرنے کے لیے یہ وقت بہتر ہے آپ کا ٹرانسفر آسانی سے ہو بھی جائے گا اور اگر ہم محبت کے رشتوں کو دیکھیں تو اس ہفتے آپ لوگوں کی لاب لائف اچھی رہے گی آپ لوگ خود بھی مضبوط رہیں گے جذباتی استحکام رہے گا مطلب ایموشنلی آپ لوگ سٹیول رہیں گے اگر آپ کی گھرلو زندگی میں کچھ کنفلکٹ تھے اختلافات تھے تو ان اختلافات پر گابو پایا جا سکتا ہے اب یہاں پر ایک اور بہت اہم معاملہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا عدالت میں تھانہ کے چہری میں کوئی کیس چل رہا ہے تو وہاں پر بھی کوئی اہم پیشرفت ہو سکتی ہے کوئی اہم ڈیویلیبمنٹ ضرور ہوگی معاملہ آگے کو بڑھے گا اور یہ جو معاملہ آگے کو بڑھے گا اس کا جو پوزیٹیو انسر ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ کی ذات پر اس کے اچھے اثرات ہوں گے مطلب کیس کا جو جھکاؤ ہے وہ آپ کی طرف زیادہ ہو جائے گا آپ کی کامیابی کے چانسز بڑھ جائیں گے وہیں دوسری طرف آپ نے اس بات کا خیال بھی رکھنا ہے کہ اس ہفتے آپ نے کسی بھی نئے تنازے میں نہیں پڑنا نئے تنازے میں نہیں جانا نئے جھگڑے میں نہیں جانا بحث مباسوں میں نہیں جانا تو اگر آپ کا خدا نخواستہ ایسا کوئی معاملہ بن رہا ہے تو ایسے معاملے سے آپ نے بالکل پرہز کرنی ہے اوائیڈ کرنا ہے کسی بھی ایسے معاملے میں آپ نے نہیں جانا ورنہ آنے والے دنوں میں پریشانی بڑھ دی سکتی ہے تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں مزید آسانیاں لے کر آئے اللہ آپ کو بڑی بڑی کامیابیاں عطا کرے اللہ آپ کو کسی کام احتاج نہ کرے اور اللہ آپ کو اولاد کا دکھنا دے اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے خوشیاں دے خوشحالیاں دیکھیں آپ لوگ جس جس کام میں محنت کر رہے ہیں جس جس کام کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اللہ آپ کی دعائیں قبول کر لے اللہ آپ کی محنتوں کا صلح آپ کو دے اللہ آپ کو خوش قسمت بنا دے خوش رکھے خوشیاں بانٹنے کی بھی توفیق دے دوسروں کے دکھ درد میں کام آنے کی توفیق دے اور جاتے جاتے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور انفو چنکس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ کیپریکون برج جدی کیپریکونینز یہ ہفتہ آپ لوگوں کو بہت رومینٹک بنا کر رکھے گا رومینس آپ کے ارد گرد رہے گا آپ کی طبیعت کے اندر رومینس رہے گا آپ رومینس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ لڑکی اور لڑکے کا تعلق ہے آپ لوگوں کی طبیعت کے اندر رومینس رہے گا مطلب آپ خوبصورت لگنا چاہیں گے خوبصورت نظر آنا چاہیں گے اپنے لئے نئے کپڑے خریدیں گے نئے پرفیوم خریدیں گے خوبصورت جگہوں پر جائیں گے خوبصورت لوگوں کے ساتھ ملیں گے اچھی اچھی ڈسکشنز کریں گے پیاری پیاری باتیں کریں گے میوزک سنیں گے تو ایسا کچھ ماحول بنا ہوا ہے تو آپ کی طبیعت کے اندر ایک رومینٹک پہلو تو رہے گا دوسرا آپ لوگوں کی گھرے لو زندگی بھی بہت امپورٹنٹ رہنے والی ہے آپ لوگ بہت رومینٹک رہیں گے رومینٹک ہونے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بہت جذباتی بھی رہیں گے اور یہ جذباتی پن آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوگا اپنی فیملی کے ساتھ آپ کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا ان کے زیادہ قریب آ جائیں گے ان کے دکھ درد سنیں گے ان کی پریشانیاں سنیں گے ان کے پاس بیٹھیں گے اپنے گھر والوں کی شکایتیں دور کرنے کی کوشش کریں گے وہیں اب آپ کی کچھ نئے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوں گی کچھ نئے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے نئے آئیڈیاز پر کام کریں گے اپنے کاموں کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اپنے کاموں کے حوالے سے آپ کو کچھ نئے آئیڈیاز بھی ملیں گے اور یہ جو نئے آئیڈیاز آئیں گے آپ کے قریبی لوگوں کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں اور یہ جو نئے تعلقات آپ لوگوں کے بند رہے ہیں یہ نئے تعلقات بھی آپ لوگوں کے پاس کچھ نئے آئیڈیاز لے کر آئیں گے تو یہ جو نئے آئیڈیاز ہیں آپ کو آگے بڑھنے میں مدد بھی دیں گے اس کے علاوہ منگنی یا شادی کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا تو اگر آپ کہیں رشتہ تیہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ رشتہ تیہ کرنے سے پہلے کمپیٹیبلیٹی لازمی چکروا لیجئے گا کیونکہ اس کمپیٹیبلیٹی رپورٹ میں آپ کو سارا پتہ چل جاتا ہے کیا یہ رشتہ چلے گا نہیں چلے گا اختلافات ہیں یا ہم آنگی ہے اگر کمپرومائزز کرنے ہیں سمجھوتے کرنے ہیں تو وہ کہاں کہاں کرنے ہیں تو اس لیے رشتہ بنانے سے پہلے اگر آپ کمپیٹیبلیٹی چکروا لیتے ہیں تو ساری عمر رونے سے بہتر ہے کہ پہلے پتہ چل جائے آپ اس مسئیبت سے ہی بچیں اور کمپیٹیبلیٹی دیکھنے کے لیے سکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے اس پر آپ اپنا اور اپنے پارٹنر کی برث ڈیٹیلز شیئر کرتے ہیں آپ کو سارا کچھ لکھ کے بتا دیا جاتا ہے تھوڑی سی فیس ہے اس کے بعد آپ کو سب کچھ لکھ کے بتا دیا جاتا ہے تو بات کر رہے ہیں منگنی یا شادی کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا لیکن اس ہفتے آپ نے اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ اس ہفتے کوئی پرانی بیماری بھی دوبارہ سے سر اٹھا سکتی ہے وہ تمام لوگ جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے یا درد شکیقہ کا مسئلہ ہے انہیں زیادہ پریشانی ہو سکتی ہے ویسے بھی بے خوابی جیسا مسئلہ رہ سکتا ہے نیند آپ کو تھوڑی کم آئے گی تو اس ہفتے کچھ ایسے ایشوز بھی سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں مزید آسانیاں لے کر آئے اللہ آپ کو بڑی بڑی کامیابیاں عطا کرے اللہ آپ کو کسی کام احتاج نہ کرے اور اللہ آپ کو اولاد کا دکھنا دے اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے خوشیاں دے خوشحالیاں دیکھیں آپ لوگ جس جس کام میں محنت کر رہے ہیں جس جس کام کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اللہ آپ کی دعائیں قبول کر لے اللہ آپ کی محنتوں کا صلح آپ کو دے اللہ آپ کو خوش قسمت بنا دے خوش رکھے خوشیاں بانٹنے کی بھی توفیق دے دوسروں کے دکھ درد میں کام آنے کی توفیق دے اور جاتے جاتے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور انفو چنکس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ایکویریس برج الدور ایکویریس یہ ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں ایک ریلیکس ہفتہ ہونے والا ہے کیونکہ اس ہفتے آپ لوگ اپنا ایک انالسس کریں گے اپنا ایک جائزہ لیں گے آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ نے ماضی میں غلطیاں کہاں کی ہیں یا اگر آپ کوئی بڑا فائدہ لیں گے تو آپ وہ بڑا فائدہ کس طریقے سے لے سکتے ہیں تو اس ہفتے آپ لوگ اپنا ایک جائزہ لیں گے اپنا ایک انالسس کریں گے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے تو اس ہفتے آپ میں سے بہت سے لوگ کوئی ایک بڑا سٹپ لے سکتے ہیں کوئی بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی ہی کسی بری عادت کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس ہفتے اگر آپ ذرا سی کوشش کریں گے تو وہ بری عادت آسانی سے چھوٹ جائے گی جیسے فرض کریں سگرٹ نوشی ہوگی یہ جو مختلف غلط کام ہوتے ہیں جوا شوا اس طرح کے کام ہوتے ہیں تو اگر آپ اپنی ایسی عادت سے پریشان ہیں تو اس ہفتے اگر آپ ذرا سی کوشش کریں گے تو وہ عادت انشاءاللہ تعالی چھوٹ بھی جائے گی تو ایکوئرینس اس ہفتے آپ کی زندگی میں تبدیلی تو ہے ایک بڑی تبدیلی تو ہے ایک بڑا مور تو نظر آ رہا ہے تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں انشاءاللہ تعالی یاد رکھا جانے والا ہفتہ رہے گا کیونکہ اس ہفتے نہ صرف آپ کی اپنی ذاتی زندگی میں بلکہ آپ کی پروفیشنل لائف میں بھی آپ کی کاروباری زندگی میں بھی کچھ نئی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں کچھ نئے تجربے کر سکتے ہیں تو اس ہفتے آپ کی زندگی میں کچھ نیا اور انوکھا ہوتا ہوا ضرور نظر آ رہا ہے اور اس حوالے سے چونکہ آپ لوگوں کی طبیعت تھوڑی حساس ہوتی ہے سینسٹیو ہوتے ہیں تو اس وجہ سے آپ لوگ تھوڑا سٹریس بھی فیل کر سکتے ہیں لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ یہ تبدیلی جتنی جلدی آئے گی اتنی جلدی نکل بھی جائے گی پیسوں کے لئے حوالے سے دیکھیں تو مالی معاملات انشاءاللہ اچھے رہیں گے پیسوں کے حوالے سے یہ ہفتہ بالکل آپ کی توقعات کے مطابق چلے گا جو جو آپ نے سوچا ہے ویسا ہی معاملہ چلتا رہے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ مل کر کسی نئے کام کے بارے میں سوچیں کسی نئے کاروبار کے بارے میں سوچیں تو اس لئے اس ہفتے کام کی جگہ پر بھی کچھ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کچھ دلچسپ ضرور ہوگا تو ایکوئرینز کام کی جگہ پر بہتری تو ہوگی معاملات بہتری کی طرف جائیں گے فائنانس آپ لوگوں کا بہتر ہوگا پیسہ کمانے کی طرف آپ لوگ راگے رہیں گے ذہن پیسہ کمانے کی طرف سوچے گا نئے پلینز کے بارے میں سوچیں گے لیکن ان دنوں میں آپ نے کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں لینا کوئی چال بازی یا ہیرہ پھیری والا معاملہ نہیں کرنا ورنہ اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس ہفتے آپ لوگوں کی شاپنگ زیادہ رہے گی مہنگی چیزیں خریدیں گے ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا تھا کوئی پینڈنگ کام تھا تو اس ہفتے وہ پچھلے ادھورے کام جو تھے وہ بھی مکمل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ویسے اگر ہم اس پورے جون کے مہینے کو دیکھیں تو جون کا پورا مہینہ ہی آپ لوگوں کے لیے اچھی انرجز لے کر آیا ہے آپ لوگوں کے ریلیشنز بہتر ہوئے ہیں ماضی کی محنت کا ریزلٹ آپ لوگوں کو ملا ہے تو اوورال یہ ہفتہ بھی یہ جون کا چونکہ آخری ہفتہ ہے اس ہفتے بھی آپ لوگوں کا معاملہ انشاءاللہ بہتر رہے گا نئے ریلیشنز بنے گے اور یہ تعلقات آپ لوگوں کو فائدہ بھی دے جائیں گے انشاءاللہ اچھا معاملہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں مزید آسانیاں لے کر آئے اللہ آپ کو بڑی بڑی کامیابیاں عطا کرے اللہ آپ کو کسی کام احتاج نہ کرے اور اللہ آپ کو اولاد کا دکھنا دے اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے خوشیاں دے خوشحالیاں دیکھیں آپ لوگ جس جس کام میں محنت کر رہے ہیں جس جس کام کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اللہ آپ کی دعائیں قبول کر لے اللہ آپ کی محنتوں کا صلح آپ کو دے اللہ آپ کو خوش قسمت بنا دے خوش رکھے خوشیاں بانٹنے کی بھی توفیق دے دوسروں کے دکھ درد میں کام آنے کی توفیق دے اور جاتے جاتے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور انفو چنگز کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ پائیسس برجہوت پائیسینز یہ ہفتہ خاص طور پر آپ کے تعلقات آپ کے ریلیشنز رشتہ داروں کے ساتھ ہوں یا دوستوں کے ساتھ ان کے گرد ہی گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ لوگ اپنے ریلیشنز میں اپنے تعلقات میں کافی سیریس نظر آ رہے ہیں تو اپنے تعلقات کے بارے میں تعلقات کے فیوچر کے بارے میں آپ لوگ سنجیدگی سے گپ شپ کریں گے اگر آپ سنگل ہیں رشتے کی تلاش میں ہیں تو رشتہ بن سکتا ہے اگر رشتے کی بات کہیں چل رہی ہے تو وہ رشتہ فائنل ہو جائے گا ویسے اس ہفتے کا آغاز ہی نئے رشتوں کے حوالے سے اچھا رہے گا کیونکہ اس ہفتے کچھ نئے معاملات بن رہے ہیں نئے تعلقات بن رہے ہیں اور یہ جو تعلقات بن رہے ہیں یہ لمبے چلیں گے تو یہاں پر آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ اگر آپ نیا رشتہ تہہ کرنے جا رہے ہیں تو رشتہ تہہ کرنے سے پہلے کمپیٹیبلیٹی لازمی چیک کروالی جئے گا کیونکہ جب آپ کمپیٹیبلیٹی چیک کرواتے ہیں تو اس میں آپ کو پتا چل جاتا ہے کیا یہ رشتہ چلے گا نہیں چلے گا محبت رہے گی نہیں رہے گی کیا سمجھوتے کرنے پڑیں گے سمجھوتے کرنے پڑیں گے تو کس ہاتھ تک کرنے پڑیں گے تو یہ ساری باتیں اس کمپیٹیبلیٹی رپورٹ میں سامنے آ جاتی ہے تو اس کے لیے آپ اپنی برث ڈیٹیلز سامنے سکرین پر لکھے ہوئے ای میل پر سینڈ کرتے ہیں تھوڑی سی فیس ہے فیس کے بعد آپ اپنی برث ڈیٹیلز شیئر کرتے ہیں تو آپ کو سارا کچھ کمپیٹیبلیٹی رپورٹ میں لکھ کے بتا دیا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ اپنا برث چارٹ بنوانا چاہتے ہیں یا آپ کے کریئر میں رکاوٹ ہے زندگی میں کچھ مسائل ہیں تو آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں ای میل ایڈریس پر رابطہ کر سکتے ہیں ہاں آپ لوگوں کی جہاں سوشل لائف میں تیزی رہے گی وہیں آپ لوگ دوسروں کے لیے توفے توخائف بھی خریدیں گے اپنے آس پاس کے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے ان کے لیے کھانے بنائیں گے ان کو دعوت پر بلائیں گے یا آپ خود ان کے لیے ان کے پاس دعوت پر جائیں گے ان کے لیے کچھ توفے توخائف لے جائیں گے اس کے علاوہ پائیسینز کو اس ہفتے خاص طور پر اپنے والد کی صحت کا بہت خیار لکھنا چاہیے کیونکہ آپ کے والد کی یا فادر فگر کی صحت تھوڑی خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا پھر اس کے علاوہ کوئی ایک ایسی خبر آپ کو مل سکتی ہے جس خبر سے آپ بہت اداس ہو سکتے ہیں آپ کی طبیعت بوجل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم سفر کو دیکھیں تو سفر کے معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ سفر پر جا سکتے ہیں اندرونے ملک کو یا بیرونے ملک آپ سفر پر جا سکتے ہیں سفر کی پلیننگ کر سکتے ہیں ڈاکومنٹیشن کر سکتے ہیں سفر سے پہلے جو ریسرچ کرنی ہوتی ہے وہ کر سکتے ہیں سفر کے لیے شاپنگ کر سکتے ہیں تو سفر سے پہلے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے وقت اچھا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے ایک اور مشورہ ہے کہ اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں زمین پروپٹی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی رسکی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے خاص طور پر کوئی لوٹری پرائز بانڈ ایسی جگہوں پر آپ کو پیسہ نہیں لگانا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کو شاپنگ کرنا چاہتے ہیں نئے کپڑے یا زیورات خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ہفتہ کافی بہتر نظر آ رہا ہے تو اوورال اگر ہم اس ہفتے کو دیکھیں تو انشاءاللہ یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا ہفتہ رہے گا اور پوڈکٹیو ہفتہ رہے گا تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں مزید آسانیاں لے کر آئے اللہ آپ کو بڑی بڑی کامیابیاں عطا کرے اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اور اللہ آپ کو اولاد کا دکھنا دے اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے خوشیاں دے خوشحالیاں دیکھیں آپ لوگ جس جس کام میں محنت کر رہے ہیں جس جس کام کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اللہ آپ کی دعائیں قبول کر لے اللہ آپ کی محنتوں کا صلح آپ کو دے اللہ آپ کو خوش قسمت بنا دے خوش رکھے خوشیاں بانٹنے کی بھی توفیق دے دوسروں کے دکھ درد میں کام آنے کی توفیق دے اور جاتے جاتے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور انفو چنکس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ